اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ صاحب بھائی خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت کمال کی چیز بتانے والا ہوں لہذا ویڈیو کو پورا دیکھیں لیکن میرے وہ دوست جو تیتر سے دلچسپی نہیں رکھتے وہ اس ویڈیو کو یہیں پہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ پوری طرح دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کسی سے بھی علاج پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فیدہ ماند ہوگی دوستو بریڈنگ سیزن شروع ہونے میں ابھی تین ماہ تقریباً تین ماہ باقی ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے ابھی سے ایسی سٹارٹ کرنی ہے جس سے ہمیں ہماری بریڈ کا ریزلٹ بھی اچھا ہے مادہ انڈے بھی زیادہ دے فرٹائل بھی ہوں اور اس کے بعد بچوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہم نے ان کے سبزے کا بندوباست کرنا ہے اور ویسے ہی بھی اگر آپ نے بریڈ نہیں بھی لینی تب بھی جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کے تیتر کے لئے اور آپ کے لئے بہت ہی فیدہ ماند ہے دوستو اکثر گھروں میں کچھ نہ کچھ جگہ خالی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں یا اگر خالی نہیں ہوتی تو کچھ دوستو مکان کی جو ان کی گھر ہوتا ہے اس کی چھت پہ ریت ڈال کے مٹی ڈال کے وہاں بھی جگہ بنا لیتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ سبزہ کاشت کرنا ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کاشت کرنی ہے کیونکہ ابھی سے اگر آپ کاشت نہیں کروگے تو سردیاں آنے والی ہیں جب سردیاں آ جائیں گی تو اس وقت ان کا اگنا ایک تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور دوسری باز یہ ہے کہ وہ کام ہو گئیں گی اور تیسری باز یہ ہے کہ ان کی گروپ بھی نہیں ہوگی سبزیوں کی تو اس لئے ہم نے ابھی سے ان چیزوں کے لئے تیاری کرنی ہے تاکہ چونکہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور جب بھی بریٹنگ سیزن آئے گا تو انشاءاللہ اس کا پورا استعمال اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا مزید بریٹنگ ٹپس و بریٹنگ کے مطلق جو بھی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو جو سیزن آتا جائے گا تو اس حساب سے میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا تو اپنے دوستوں کرنا یہ ہے کہ اپنے مولی کا بیج لے لینا ہے یہ اپنے جگہ کے حساب سے لینا ہے اور اس کے برابر لے لینا ہے اپنے لوسن کا بیج یہ اگر مولی تھوڑی سی آپ کام بھی کر دیں لوسن زیادہ ہونا چاہیے اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد لے لینا ہے آپ نے سبز دھنیا یہ بھی تھوڑا سا یہ ان کے عادے سے بھی کام ہو لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ لے لیں لیسن کوشش کریں کہ دیسی لیسن اگر آپ کو ملتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو گلیاں ہوتی ہیں وہ ذرا چھوٹی ہوتی ہیں یہ آپ نے لے لینا ہے ان کو آپ نے گھر میں اپنے جو جگہ بنائی ہے اپنے سہن میں تو اس میں آپ نے کاشت کر دینا ہے اس کا سب سے بڑا ویسے تو یہ بزار سے بھی مل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں سیزن میں لیکن بزار والی چیزیں اور ان چیزوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان پر ایک تو کیمیکل نہیں لگے ہوں گے مطلب کھا دیں ان کو کیمیکل والی کھا دیں نہیں دی گئی ہوں گی ان میں ایک قدرتی جو وٹامنز ہیں قدرتی بھی وٹامنز ہوں گے اور دوسری چیز ہے کہ ان کے سپرے بغیرہ پہ نہیں ہوگا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جب بچے نکلیں گے تیتر جب بچے نکالیں گے تو آپ اسی جگہ پہ جا کے اپنے بچوں کو چھوڑ دو گے تو وہ ایک تو کہیں نہیں جائیں گے ہینڈ ٹیمڈ بھی ہو جائیں گے اور وہ وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ کھائیں گے مرضی سے توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کھائیں گے تو ان سے ایک تو ان کی وردش ہوتی ہے دوسرا ان کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو ان کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اگر فل ہینڈ ٹیمڈ ہیں اگر اگر کہیں آپ کو خطرہ ہے کہ وہ اڑ جائیں گے یا ڈرتے ہیں یا ان کو پکڑنا مشکل ہے تو ان کو کیج میں رکھ کے باہر رکھ دیں اور بچوں کو چھوڑ دیں تو وہ ان سے جو ان کی گروت ہوگی وہ بہت ہی اچھی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ کیڑا مکوڑا بھی ان کو مل جاتا ہے تو وہ کھائیں گے انشاءاللہ اور بہت ہی جلد آپ دیکھیں گے اور اگری چیز یہ ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ بہت اچھی رہے گی کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں مختلف قسم کے وٹامنز ہیں اور اس کی حازمے کے لیے جو مولی کے پتے ہیں وہ اس کے حازمے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ جو لیسن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لیسن جب یہ ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تو آپ نے اس کو گھر رکھ لینا ہے اس کو نکال کے تو یہ جو ہے صبحوں اس کو کھلانا اس کے بہت ہی فیدے ہیں یہ سمجھو کہ قدرتی انٹی بیٹک بھی ہے یہ اس سے حازمہ بھی سیٹ ہوتا ہے نظل زکام بھی ٹھیک ہوتا ہے اور بھی بہت سے اس کے فیدے ہیں لیکن جو گھر کا لیسن بنا ہوا تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ پسند آئے گی انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ آپ لوگوں کو مکمل طور پر میں گائیڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا باقی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پر میں بہت سے تیتروں کی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اکثر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ساتھ آپ گھنٹی والی نشان پر کلک کر کے آل نوٹفیکیشن یعنی ایبل کر دیں تاکہ میری آر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ